اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی انسانوں کی تیار کردہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی نے حال ایم سپیس سے کچھ ایسی تصویریں کیپچر کی ہیں جن کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میڈل ایسٹ خصوصاً سعودی عربیہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا اس سے کتنا فاصلہ ہے ان تصویروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چودہ سو سال پہلے بیان کردہ ایک ایسی حدیث مبارکہ کی تفتیق کر دی ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بینہ کسی سیٹلائٹ اور جیوگرافیکل نالج کے بغیر اتنا بڑا دعویٰ اتنے یقین کے ساتھ کرنا بھلا کیسے ممکن ہے یہ ایک مفتند اور طویل حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اپنی امت کو اس حضاب سے نجات دلوانے کے لیے خوشکبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا اور گوشت کی دفتی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی کیونکہ یہ آپ کو بہت پسند تھی آپ نے اپنے دانت مبارک سے ایک بار سے اس میں سکھایا اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں کیا تم جانتے ہو کہ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلی اور پچھلی امتوں کو ایک بالکل فلیٹ یا جٹیل میدان کے اندر جمع کرے گا بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا یعنی ایک بلند آواز سب لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی اور اللہ کی نظر سب کے آر پار یعنی آخر تک مجود ہر ایک شخص کو دیکھ رہی ہوگی سورج انتہائی قریب ہو جائے گا جسے دیکھ کر لوگوں کے اندر اس قدر غام اور بیچینی ہوگی کہ یہ ان کے لئے ناقابل برداشت گرمی ہوگی لہذا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم کس حالت میں ہو کیا دیکھتے نہیں کہ تم پر کیسی مسئبت آن پڑی ہے کیا تم لوگ کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو کہ آج کی روز اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر دے کیا اللہ تعالی ہم سے اس مسئبت کو دور کر دے لہذا یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو حورت آدم علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ ہم سب انسانوں کے والد ہیں اللہ کے پہلے پیغمبر اور ان کے پیارے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ اپنے رب کے حضور اماری سفارش فرمائیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم پر کیا مسئبت آن پڑی ہے آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنے غصے کے اندر ہے جتنے غصے کے اندر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصہ آئے گا کیونکہ آج کے دن اس نے اپنا نام رحمان نہیں بلکہ کہار رکھا ہوا ہے یعنی غزب اور جلال والا کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ نے مجھے خاص قسم کے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا لیکن میں نے اس کے نافرمانی کی تھی تو مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے کہ کہیں مجھے آج کے دن اس غلطی پر پکڑ نہ لیا جائے تم ایسا کرو کسی اور کے پاف جاؤ بلکہ نو علیہ السلام کے پاف چلے جاؤ لہٰذا اب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر نو علیہ السلام کے پاف جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے نو علیہ السلام آپ زمین کی طرف انسانوں کے لئے بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے یعنی اللہ آپ سے راضی ہے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے نو علیہ السلام بھی بلکل یہی جواب دیں گے کہ آج کے دن میرا رب اتنے غصے کے اندر ہے کہ نہ تو اس سے پہلے اتنے غصے کے اندر تھا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ ایک دعا ایسی کر سکتے ہیں جو کہ میں ہر صورت آپ کی قبول کروں گا اور وہ ایک دعا میں اپنی امت کے لئے یعنی اپنی قوم پر عذاب کے لئے مانگ چکا ہوں اگر نہ مانگی ہوتی تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق آج کے دن اس دعا کو کبھی رد نہ کرتا لیکن آج کے دن تو میری خود کی جان پر بنی ہے مجھے سب سے پہلے اپنی جان کی فکر ہے تم لوگ ایسا کرو کہ ابراہیم کے پاف جاؤ لہذا اب کی بار لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاف جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی اللہ کے دوست ہیں آپ رب کے حضور ہماری سفارش فرمائے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ میرا رب اس قدر جلال کے اندر ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے کے اندر نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا اور اپنے ان تین جھوٹوں کو یاد کریں گے جو کہ انہوں نے توریہ طور پر یعنی ابسٹریکٹ معنوں کے اندر اپنے مال جان اور عزت کو بچانے کے لئے دنیا کے اندر بولے تھے اور کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے مجھے سب سے پہلے اپنی جان بچانی ہے ایسا کرو موسیٰ کے پاف جاؤ لہذا اب کی بار لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ وہ اکیلے ہیں جن سے زمین پر اللہ نے ڈریک کلام کیا اللہ کے حضور سفارش کیجئے کہ وہ ہم سے اس مسئبت کو دور کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بلکل یہی کچھ کہیں گے کہ میرا رب اس سے پہلے نہ کبھی اتنے غصے کے اندر پہلے آیا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا اور میں تو ویسے بھی انجانے کے اندر تم لوگ ایسا کرو کہ عیسیٰ کے پاہ جاؤ لہذا اب یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاہ جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ پاک رو ہیں اللہ کے نیک بندے اور اس کے رسول ہیں آپ اپنے رب کے حضور اماری سفارش فرمائیں کہ ہم سے اس مسئبت کو دور کرے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو وہی جواب دیں گے جو کہ اس سے پہلے کے پیغمبروں نے دیا کہ میرا رب آج کے دن بہت غصے میں ہے لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہ اپنی کسی دنیاوی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ اتنا کہیں گے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے مجھے پہلے اپنی جان بچانی ہے تم لوگ ایسا کرو کہ محمد کے پاہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے تو بھی معاف کر دیے آپ اپنے رب کے حضور سفارج فرمائیں کہ ہم سے اس مسئبت کو دور کریں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی مسئبت اور مشکل کے اندر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں چل پڑوں گا اور اللہ کے آرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کے اندر گر جاؤں گا اللہ کی سنا اور اس کی بڑائی بیان کرتا رہوں گا جس کے بعد اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے جو چاہو گے ملے گا سفارج کیجئے آپ کی ہر سفارج قبول ہوگی تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور ارز کروں گا کہ اے میرے رب میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ اے میری امت اے اللہ میری امت کا سوال ہے تو کہا جائے گا کہ اے محمد آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں یعنی آپ کی امت کے ایسے خوش نصیب ستر ہزار لوگ جنہیں بینہ حساب کتاب کے جنت کے دروازے باب ایمن سے خاص طور پر گزارا جائے گا ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے جنت کے اندر لے کر جائیں جبکہ باقی امت سوائے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا جنت کے باقی دروازوں سے داخل ہوگی اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سمجھیں کہ جب اللہ کے جلال اور غصے سے رسول جن کی قبروں پر جا کر لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں ان کو اپنا مشکل کشاہ مان کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے ان کی قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اگر یہ لوگ اس دن کچھ کر سکتے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر بیان نہ فرماتا یہ حدیث مبارکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے اب اس طویل حدیث کے آخر پر ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یعنی اللہ کی قسم کہ جنت کے دو دروازوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور شہر حجر یا مکہ اور شہر بسرہ کے درمیان فاصلہ ہے جو کہ ملک شام کے اندر مجود ہے ان الفاظ کو سمجھ کر ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ دو چیزوں کا مواصنہ کیا جا رہا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لئے کہ مکہ شہر سے ان دونوں کا فاصلہ بلکل ایک جیسا ہے یہ نہ کوئی پیمانے موجود تھے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی اور لوگ اپنے گھوڑوں گدوں پر سفر کر کے یا انٹھوں پر بیٹھ کر دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل کی طرف پہنچتے کوئی بھی ایکزیکٹ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں سے کسی چیز کا فاصلہ کتنے کلومیٹر پر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا آپ کی سواری پر اور راستے پر کہ یہ راستہ بلکل سیدھا ہے یا اس کے اندر کوئی پہاڑی سلسلہ کوئی جنگل یا کوئی رکاوٹ تو نہیں اور اس ٹائم کے اندر کیونکہ سفر کو دنوں کے اندر نابتے تھے لہٰذا اگر اس سفر کے اندر کوئی رکاوٹے ہیں تو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس سفر کے اندر دن زیادہ لگتے جبکہ اس سفر میں کم دن لگتے جو کہ لمبا تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی رکاوٹے نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چودہ سو سال پہلے یہ فرمانا کہ مکہ سے ہجر اور بسرہ شہر کا فاصلہ بلکل ایک جتنا ہے بلکل ناقابل یقین سی بات ہے کیونکہ آج کے دور کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مکہ سے ان دونوں شہروں کا فاصلہ بلکل ایک جتنا ہے جو کہ ہے بارہ سو کلومیٹر اگر ان کے درمیان بلکل ایک سیدھی لائن کو کھینچا جائے روڈز اور دشوار گزار رافتے پہاڑ اور سمندر وغیرہ اس رافتے کو کم زیادہ تو کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹل ملا کر یہ ایوریج فاصلہ بلکل اتنا ہی ہوگا اگر اسے ایک بلکل سیدھی لائن کے اندر دیکھیں اور اسے آج سیٹلائٹ سے بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے سبحان اللہ کیا یہ کسی انسان کی اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں یا یہ علم احس دنیا و کائنات کو چلانے والے کا جسے اس نے اپنے رسول کو غیبی طور پر عطا کیا جو کہ بلکل حق اور سچ ہے کیا اب بھی غیر مسلم اسے صرف ایک اتفاق کہہ کر اس کے وجود سے انکار کریں گے یا اللہ کی اس کھولی نشانیوں پر غور و فکر کر کے اس کو سمجھیں گے تاکہ ہدایت تک پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے